اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے رمضان کے حساب سے لے کے آئی ہوں سپیشل کریل سینڈوچ کی ریسپی اس کو پنینی سینڈوچ چیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کی قسم ہے اس کے لئے میں نے یہ سارے اس کے انگریڈینٹس ہیں جو پڑے ہوئے ہیں آپ کو میں نے اب ایک پین لیا ہے اس میں میں نے گارلی کا لسن کا تھوڑا سا پیس ڈالا ہے اس میں ایک ٹی بل سپون کے قریب مکھن ڈالا ہے اور ایک ٹی بل سپون کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اب اس کو اس میں پکاؤں گی تھوڑا سا تاکہ لسن کی سمیل ختم ہو جائے اب 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 ہری میرچ کا پیس جو تھا وہ ایک ٹی بل سپون اس میں اٹھ کر دیا ہے اب اس کو بھی اس میں تھوڑا سا حال آنگی اب اس کے بعد ہاف کے جی کے قریب چکن لیا تھا جس کو میں نے وہ گلا کے شرٹ کر لیا تھا وہ اس کے اندر اٹھ کروں گی یہ پکا ہوا چکن ہے اس کے اندر مکس کرنا ہے فلیور دینے کے لیے اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اچھا طریقے سے اب اس کے اندر ویجیٹیبلز جائیں گی ایک کاجر لی ہے ایک شملا مرچ ہے اور تھوڑی سی بندگو بھی ہے اس کو باری باری کاٹ لیا ہے وہ بھی اس کے اندر مکس کر دیں گے اس کو بھی اچھا طریقے سے اس کو اس میں مکس کر لیں گے ایک دو منٹ کے لیے پکائیں گے یہ آپ اگر افتاری میں بنائیں گے تو آپ کے لیے بڑے ریفریشنگ اور بڑے مزے کے ہوں گے اور بہت پساند آئیں گے آپ لوگوں کو اور آپ اس کو براؤن بریڈ میں بھی منا سکتے ہیں اور وائٹ بریڈ میں بھی اور ملٹی گرین میں بھی اب یہ دو ٹیبل سپون کے فریب میں نے چلی گالک سوس نیو آپ کے اب یہ دو ٹیبل سپون کیچپ ہے اور ٹیبل سپون کیچپ اس کو میکس کرکے رکھا ہوا تھا یہ ایک نے اس میں آٹ کی ہے اگر آپ میں سے زورت کڑی کچھو سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کیچپ اور ایک ٹیبل سپون مائنس کا ڈال دیا ہے کالی ایک ٹی بل سپون ایک ٹی سپون کالی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور لسن پاورڈر ایک ٹی سپون ادھرک پاورڈر ایک ٹی سپون اور پیپری کا ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے تاکہ اس کا کلر اچھا سا آ جائے اور چکن پاورڈر ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اب ان سب مسائلوں کو ہم مکس کر لیں گے اس میں نمک کالی میرچ پیپری کا لسن پاورڈر ادھرک پاورڈر اور چکن پاورڈر یہ چیزیں اس میں ایڈ کر لیں ہیں ہم نے اب اس کو اچھا ٹی کیسے اس میں مکس کر لیں گے اور اس میں چلی گالک سوس اور ٹوماتو کیچپ اور مائنیز وہ بھی ایک ایک ٹیبل سپون وہ اور چلی گالک سوس دو ٹیبل سپون جائے گی وہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھا ٹی کیسے اس کے اندر مکس کر کے پھر پکا لیں گے ایک دو منٹ کے لیے تاکہ اس کے اس کا جو بیٹر ہے وہ تیار ہو جائے جو ہم نے اس کے اندر بریڈ کے اندر ڈالنا ہے اس ٹی کیسے یہ اب لیڈی ہو گیا اب اس کو چلے سے اتار لیں گے اب ہم نے یہ لی لی ہے سینڈویچ بریڈ ہم نے اس کی سائیڈیں بلکل نہیں اتارنی اور اس طریقے سے اس کے اوپر مکھن لگا لینا ہے اچھے طریقے سے ایک لیل بنا لینی ہے دونوں پیسز پر اس طریقے سے لگا لیں گے بریڈ پر مکھن انتہائی مزے کا انتہائی ٹیسٹی بہت ہی اچھا اور بہت ہی ہیلڈی سینڈویچ ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گا اس طریقے سے ہم نے دونوں پیسز پر بریڈ کے مکھن لگا لیا ہے کوئی جگہ رہنے نہیں چاہیے اور اچھے طریقے سے اس کو سپریٹ کر دیں اس کے اوپر ایک پوری لیئر مکھن کی لگ جائے جو کہ بہت اچھا فلیور دے گی جب ہم اس کو گریل کریں گے اب یہ جو مٹیریل ہم نے ابھی بنایا تھا اس میں ڈال لیں گے اچھے طریقے سے اب اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھیلا لیئے اب اس کے اوپر چیز سلائسز لے لیں گے آپ چاہے مزریلہ چیز کے سلائسز لے لیں کوئی سے بھی جو برگرز میں یوز ہوتے ہیں چیز سلائسز آپ وہ یوز کر لیں یا دوسری چیز سلائسز میں کٹ کے لگا لیں وہ آپ کے اوپر اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے میرے پاس برگر والے چیز سلائسز تھے میں نے وہ ہی یوز کی ہیں اس طریقے سے سلائسز لگا لیئے اس کو اوپر سے کور کر کے اچھے طریقے سے دبا دیا اب ایک گریل پین میں ہلکا سا آئل اس سے گریس کر دیا اس کو اب اس کے اندر بریڈ رکھیں گے اور بریڈ کے نیچے والا حصہ تو اس سے گریس ہو گیا اوپر والے حصے پہ بھی ہلکا سا آئل جنگی لگا کے اس کو گریس کر لیں گے اگر آپ کو بٹر پسند ہے تو آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں نیچے اور اوپر اس طریقے سے اس کو دباتے ہوئے سینڈوچ کو گریل کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اس کی شکل بن جائے گی اب ہم اس کو کٹ کریں گے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزے کے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس کی یہ فائنل لوگ ہے اور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خوش رہیں اللہ حافظ